ایک دن پاپا نے مینو کو اپنے پاس بلا کر کہا مینو میں چاہتا ہوں کہ اب تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں تمہارے چھوٹے بھائی بہن بھی ہے نا بیٹے ایک ایک کر کے اپنے جمعیدارے پوری کرنا چاہتا ہوں ناراج ہو گئی تھی وہ پاپا سے سادی کی بات سن کر پاپا پلیج مجھے سادی کر کے نپٹانی کی بات نہ کرے میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا اگر تمہاری پڑھنے کی اتنی اکچھا ہے تو میں تمہارے راستے کا رورہ نہیں بنوں گا جتنی مرجی ہو پڑھو پاپا کی بات سن کر وہ اس دن کتنی خوش ہوئی تھی لیکن پتا کی اچانک مرتوی کے کارن اتردائی تو انہیں مہتبکہ چاہو پر بجے پالی تھی مینو نے اکیس سال کی چھوٹی عمر میں ہی گھر کی جمعیداری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی پانچ سال بعد جب بھائی اور بہن نے اپنی پڑھائی پوری کر لی تو انہوں نے کہا تھا دی دی آپ نے ہمارے لیے بہت کیا ہے اب ہمیں گھر سنبھال لے دیجئے جمعیداریوں کے کندھے بدلتے ہی مینو نے سوچا لیا کہ وہ اب بیعہ کر کے اپنا گھر بسا لے گی مینو کی سادھی سمیت سے ہو گئی سادھی کے ایک ورش بعد جب مینو نے بیٹی کو جنم دیا تو وہ خوشی سے فولی نہیں سمائی مینو کی ساز نے بچی کا سواغت کرتے ہوئے کہا اس بار لکشمی آئی ہے ٹھیک ہے پوتے کا موں کب دکھا رہی ہو بیٹی میتھی ابھی تین سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کی گھر کے بجرگوں نے مینو پر بیٹے کے لیے دباب ڈالنا شروع کر دیا جلدی ہی مینو گھر وطی ہوئی اور سمیں پورا ہونے پر اس نے پھر بیٹی کو جنم دیا دوسری بیٹی پڑی کے جنم پر سب کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مینو نے سمیت سے کہا سمیت ہماری اس بیٹی کا بھی جوڑ سوڑ سے ہی سواغت ہونا چاہیے بیٹیا بیٹوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے کسی پوراگرہ سے گرست ہونے کے بجائے ہم بیٹیوں کو اونچی سے اونچی سکچہ دیں گے پھر دیکھئے گا کل آپ ان پر گرب کریں گے ٹھیک ہے مینو تم اتنی بھاوک مت بنو یہ میری بھی بیٹی ہے جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک رہا پھر گھر میں بیٹے کی رٹ شروع ہو گئی مینو کے سنسکار اسے اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ گھر کے برو سے بحث کرے اس نے سمیت سے بات کی سمیت ہم ان دو بیٹیوں کی پروریس اچھی طرح کریں گے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا تو پھر یہ جد گیا ہوں سمیت پر اپنے ماتا پیتا کا پروہاو اتنا تھا کہ وہ بھی ان کی ہی بھاسا بولتے تھے وہ مینو کو سمجھانے لگے مینو ہمیں ایک بیٹے کی بہت چاہا ہے کل کو یہ بیٹیاں بیہ کر اپنے اپنے گھر کو جائیں گی تو ہماری دیکھ فال کے لیے بیٹا ہی ساتھ رہے گا نا سمیت کا اتر سن کر بھرک گئی مینو سمیت کیا میں نے اپنے پریبار کو نہیں سنبھالا پھر ہماری بچیاں ہمارا سہارا کیوں نہیں بنیں گی واسطہ میں اپنے بچوں سے ایسی اپکچھا ہم رکھے ہی کیوں مینو کی ایک نہ چلی وہ تیسری بار بھی گروتی ہوئی اور اس نے پھر ایک بیٹی کو جنم دیا تین بچیوں کی پروریس پھر اسکول کا کام دونوں کے بچ سامان جس اصطابت کرنا مینو کو کافی مسکل لگ رہا تھا اس سب کا اثر مینو کے سواستہ پر پرنے لگا تین بیٹیوں کے بعد مینو پر جب پھر سے دباب ڈان لے کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ چپ نہیں رہ سکی میں نے کوئی بچہ پیدا کرنے کی مسین نہیں ہوں میری عمر 38 کے پار ہو چکی ہے ایسے میں ایک اور بچہ پیدا کرنے کا میرے سواستہ پر کیا اثر ہوگا سوچا ہے آپ نے بس بہت ہو گیا مجھ پر دباب ڈاننا بند کیجئے مینو کی ساس آباک کھڑی ہو بہو کا مو دیکھتی رہ گئی مینو بھی وہاں کھڑی نہیں رہ سکی اپنے کمرے میں پہنچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سمیت نے مینو کو اس گلے سے لگا کر سانتھ کرایا سانتھ ہونے پر مینو من ہی من سوچنے لگی کی اس نے اس انعوستک دباب کے خلاف آواز اٹھا کر کوئی غلط نہیں کیا ہے تھوڑے دن تک تو سب سانتھ رہا ایک دن سمیت نے مینو سے کہا مینو کیوں نہ ہم ایک انتیم کوشش کر لیتے ہیں اب کی بار چاہے لڑکا ہو یا لڑکی میں تمہیں سے وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا پلیز مان جاؤ کومل سبحاب کی مینو پتی کی باتوں میں آ گئی اس بار جب وہ گھر بطی ہوئی تو تین بچوں کی پروریس اوپر سے بڑھتی عمر اس کے سواست پر حاوی ہونے لگی مینو کو ہر کر لمبی چھٹی لینے پڑی جو ویتن رہت تھی سمیت پورا ہونے پر مینو نے ایک بیٹے کو جنم دیا اپنی منوکامنا پوری ہوتے دیکھ سب کے چہرے پر خوشی دیکھتے بنتی تھی اس کی یہ خوشی چھن بھنگور ساویت ہوئی اس کے دونوں ہاتھ اور پیر وکرت ہو گئے ایسا ساید گربہ اوستہ کے دوران مینو کی بڑھتی عمر اور کمجوری کے کارن ہوا تھا اس کے بعد پیسہ پانی کی طرح بہانے کے باب جود مینو کا بیٹا آدھی سواست نہیں ہو پایا تھا وہ جیندگی بھر کے لیے اپاہیج بن گیا مینو اور سمیت پر جیسے دکھوں کا پہا ٹوٹ پڑا تھا پہلے تو سمیت بیٹا چاہتے تھے جو ان کے بڑھاپے کی لاتھی بنے اب انہیں یہ چنتہ ستانے لگی کہ ان کے بعد ان کے بیٹے کی دیکھوال کون کرے گا قریب ڈیر سال تک چھٹی لینے کے بعد مینو پھر سے اسکول جانے لگی پہلے والی مینو اور اس مینو میں جمین آسمان کا انتر تھا پہلے کتنی سگھر رہا کرتی تھی مینو اب تو کپرے بھی آست ویست رہا کرتے تھے دین رات کی چنتہ نے اسے سمیت سے پہلے ہی بڑھا بنا دیا تھا بچیاں ماں کو سنتنا دیتی ماں آپ پہلے کی طرح ہستی بولتی کیوں نہیں ہے بھائی کی دیکھوال ہم سب مل کر کریں گے آپ چنتہ مت کیجئے بچیوں کی باتیں سن کر مینو انہیں گلے لگا لیتی بچیوں کی بات تو مینو آتم گلانی سے بھر جاتی تھی وہ اپنے آپ کو کوس تھی آدھی کو اس دنیا میں لا کر میں نے ان بچیوں کے ساتھ انیائی کیا ہے ایک اور بچوں کے اس دنیا میں نہ لانے کے اپنے نرنے پر میں اٹل کیوں نہیں رہ سکی اپنی اس کا یردہ کے لیے دوسرے کو دوست دینے کا کیا فائدہ انیائی کے خلاب قدم نہ اٹھانا بھی کسی گناہ سے کم تو نہیں ایک تو بڑھتی عمر میں کمجور شریر اوپر سے یہ مانسک پیرا مانسک چنتائے شریر کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر جاتی ہے دکھوں کا سامنا نہ کر پانے کی استیتی میں دربل شریر کمجور امارت کی طرح بھر بھڑا کر گر جاتا ہے یہی حال ہوا مینو کا ایک رات جب وہ سوئی تو پھر اٹھ نہیں سکی وہ چر نندرہ میں بلین ہو چکی تھی مینو کی ساس کی بڑھی ہڈیوں میں اتنا دم کہا تھا کہ وہ سب کچھ سمحال سکے کچھ دینوں میں وہ بھی اس دنیا سے بیدہ ہو گئی پتنی اور ماں کی ویرہ ویدنا سے گرہشت سمیت ایک جندہ لاش بن کر رہ گئے ان کی دو بڑی بیٹیاں جیسے رات و رات بڑی ہو گئی لڑکیاں باری باری سے اپنے بھائی کا دھیان رکھتی میتھی نے میتھی نے سب سے چھوٹی بہن انو کو ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ آدھی کے پاس بیٹھ کر پڑھائی کرے کہانی کی پستکیں جوڑ جوڑ سے پڑھے تاکہ آدھی بھی اس کا مجھا لے سکے لڑکیاں باری باری سے اپنے بھائی کو پڑھاتی بھی تھی پر وہ اپنے وکرت ہاتھوں کی وجہ سے کچھ لکھ نہیں پاتا تھا اس کے ہاتھ کے مقابلے اس کے پاں کم وکرت تھے لڑکیوں نے محسوس کیا کہ آدھی کے پیروں کی انگلیوں کی بیچ پیرنسل فسا دیتے ہیں دینے پر وہ لکھنے لگتا ہے کبھی کبھی آدھی کاغج پر آری ترچھی ریخائیں کھشتا تھا تو کچھ چتر اوہر کر آ جاتا بہنوں نے جب دیکھا کہ آدھی چترکاری میں رچی لے رہا ہے تو انہوں نے اس کے لئے ایک گروہ کی تلاس شروع کر دی اس کے لئے انہیں کہیں دور نہیں جانا پڑا گھر بیٹھے ہی انٹرنیٹ میں انہیں ایک ایسا گروہ مل گیا جو اپنے ہاتھوں سے اکچھام بچوں کو پیروں کی مدد سے چترکاری کرنا سکھاتا تھا آدھی بہت مل لگا کر سکھتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کلا میں ماہر ہو گیا ایک دن ایسا بھی آیا جب بہنوں نے آدھی کے چترکاری کی پردرشنی لگائی پردرشنی کافی کامیاب رہی آدھی کے چتروں کو بہت سراہا گیا چتروں کی بہت بکری ہوئی اور بہت سے آرڈر بھی ملے پھر آدھی نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا اور اس طرح آدھی کے پاس بیدیسوں سے گریجن کارڈز ڈیجائن کرنے کے آرڈر آنے لگے آدھی اب ڈالر میں کمانے لگا سمیت اب کافی سمحل چکے تھے وقت گھاؤں کو بھر ہی دیتا ہے ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی دو بڑی بیٹیوں کی سادیہ کر دی چھوٹی ابھی پڑھ ہی رہی تھی آدھی اب بڑا ہو گیا تھا اس لیے اس کی دیکھ بھال میں دکتیں آنے لگی تھی ایسا لگا جیسے پرکرتک نے ان کی سن لی تھی میتھی اس بار جب مائکے آئی تو اپنے ساتھ راجو کو لے کر آئی جو بہت امندار اور کرتب نشت تھا راجو پڑھا لکھا تھا پر بے روزگار تھا وہ میتھی کے پتی کے پاس نوکڑی کی تلاس میں آیا تھا آدھی راجو کو موٹی رکم پگار کے طور پر دینے لگا راجو جیسا ساتھی پا کر آدھی بہت خوش تھا آدھی نے ایک انٹرویو میں کہا کی میں جو کچھ بھی ہوں اپنی بہنوں کی بدولت ہوں میں نے اپنی ماں کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا بہنوں نے نہ صرف مجھے ماں کا پیار دیا بلکہ میری پرتیبہ کو پہچانا پہچان کر میرے لیے گرو کی بیوستہ بھی کی آج میں اپنے پتا گرو جی اور سب سے بڑھ کر اپنی بہنوں کا آبھاری ہوں سمیت وہاں اور ٹھہر نہ سکے انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا مینو کا فوٹو ہاتھ میں لے کر بلاپ کرنے لگے مینو دیکھ دیکھ رہی ہو اپنے بچے کو ان کی کامیابی کو کاس آج تم ہمارے بیچ ہوتی دوستو آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تھی پلیج ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب